موسیقی دونوں کی ریلیشن کیا ہے اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ وہ مریض جو جن کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں آپ جو ان کی پرسولٹی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں ان کی جو ہے مینٹل ہیل پر کام کرتے ہیں وہ پروگرام کیا ہوتا ہے اس کا تو آپ نے امریکن بورٹ سے وہ کیا ہے جس میں آپ پروگرام رکھ سکتے ہیں اس نوجوان نسل کے لیے اور اس کے بہت اہم سبجیکٹ ہے یہ بہت اہم ہے اور اس پر بہت اہم روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے وہ اس طرح جیسے کچھ سٹوڈینٹس یا نیو جنریشن کے لیے آج کل جو پروگرام سارے ہیں ان کی پلائننگ ہے ان کا ورکنگ سٹائل ہے بہت سارے چیلنجز ان کے لائف میں آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے آ رہے ہیں لیکن آج کل جو یہ ہمارا دور چل رہا ہے اس میں ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بہت زیادہ ٹریننگ اور سنبھالنے کی ضرورت ہے تو اس میں جو پروگرامز کے ساتھ آتے ہیں وہ یہ کہ ان سے کوپنگ نہیں ہو رہی لائف چیلنجز کو سالو نہیں کر پا رہے یا ان کے بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں وہ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر پا رہے اگر ہم ان کو تھورلی کیس ٹیکنگ کے ذریعے آگے معلومات کرتے ہیں تو اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیز جیسے ہوتی ہے بہت بڑا امبار ہوتا ہے اس کو پیسز میں چنگس میں ہم باٹھ کے ان کو ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں آپ کی فار اگزامپل اگر آپ کو اپنے آپ کو آج سے ایک سال بار یا چھے مہینے بعد یا دس سال بار دیکھنا ہے تو آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں چھے مہینے بعد سال بار کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں اور پانچ سار یا دس سال بار کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو نیورو لینگریسٹک پروگرامنگ وہ پروگرامنگ ان کے مائن میں سیٹ کرتی ہے آج کا جو مسئلہ ہے اور کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ان دونوں کو کمپیر کرتے ہوئے ان کی سٹرنگس اور ویکنیس وہ آپ نے بھی فیوچر پلاننگ کرے ہیں مینٹل فیوچر پلاننگ ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اور ان سے ہو نہیں رہا تو وہ کس طرح نہیں ہو رہا اور کیوں نہیں ہو رہا وہ ہم ان کے ٹویسٹ ہٹا دیں ان کے مائن میں گوز سیٹنگ کر کے وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں بچپن سے اس کی تربیت نہیں ہوتی اس میں فلا ہوتا ہے اور ڈیس آرڈر ہو جاتا ہے اس کی شخصیت مست ہو جاتی ہے کونفیڈنس نہیں اس میں ہوتا تو یہ ساری چیزیں کو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے لہن ایک ایسا بھی شخص ہوتا ہے کہ آپ اس کو باہر باہر اس کے حمد افضائی کریں موٹیویشنل سپیکر جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پر سنتا ہے بہت ترو تازہ اور توانہ ہو جاتا ہے لیکن جب اس کا مرحلہ آتا ہے چیلنجنگ مرحلہ آتا ہے کلاپس نظر آتا ہے اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں اس کو ہم سجیشنز جیسے شروع میں آپ نے کہا تھا تو یہاں آتے ہیں سجیشنز اس کو ہم سجیشن پروگرام انہیں کے ایک سجیشنز دیتے ہیں اور اس کو ایک سکرپٹ یا ایک سنٹنس سمارٹ گول کے ذریعے ہم تیار کرتے ہیں کہ وہ سنسیبل ہوں وہ اس کو دہراتے رہیں اس کی پریکٹس کرواتے ہیں اس کا جو دیمانڈنگ سنٹنس یعنی کہ دیمانڈنگ سنٹنس تو ہم تیار کر کے دیتے ہیں پوزیٹیو ڈائریکٹیو اس کے گول ریلیٹیو وہ بار بار کرنا چاہ رہے ہیں اور نہیں کر سکرا تو جو نہیں کر سکرا اور کرنا چاہ رہا ہے اس کے بیچ میں جو فلاپ ہوتا ہے اس کی سجیشنزی تیار کرتے ہیں اور اس کو ریپیٹیو کرتے ہیں یہ ایک بڑے اہم سوالی ہے کہ جو آپ ریپیٹیو بات کرتے ہیں بار بار اس کو دہراتے ہیں اس کے اثرات آتے ہیں اور جو اس کے سجیشن ہوتی ہے وہ اندر گھرم کر رہی ہوتی ہے اس میں تو مذہب کا بڑا حصہ ہے مذہب سے کہتے ہیں اگر آپ قرآن کریم ہیں تو اس کو آپ جو قرآن کا مطلب یہ ہے پڑ بار بار پڑ تاکہ اس کے اثرات مرتب ہو اور جو ہے آپ جو ہے تعلیمات ہوتی ہیں جو وظائف ہوتی ہیں یہ ساری ہوتی ہیں اور دوسرے وظائف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ تو مذہب کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو آپ سائنٹیفکلی آپ جو ہے پروون کر رہے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں مذہب کتنا کردار ادا کرتا ہے ایک شخصیت سازی میں مذہب تو اتنا کردار ادا کرتا ہے جتنا ہمارے ساتھ ہے یعنی کہ مذہب ہر پہلوں میں چاہے کسی مذہب کا ہو ہر مذہب کے کلائنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور اس مذہب کی ظاہر ہے ہمیں ٹیچنگز اور اس کی لرننگز اور اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ بھی ہمیں رکھنی پڑتی ہے اور وہ ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اور مذہب کا اتنا حصہ ہے جتنا آپ ہر چیز میں اپنے آپ کو اس مذہب کے مطابق ڈھالتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں اس کی ایکسپٹنس کتنی ہے مذہب سے اس کے مطابق آپ اس کو سمجھاتے ہیں ہاں اس کی جتنی ایکسپٹنس ہے جتنی اس کی نالج ہے اور جو اس کا مذہب ہے اس مذہب سے ریلیٹڈ جو جو ٹیچنگز ہیں وہ اس کے ڈیس آرڈر اور اس کی پرابلم اور اس کی ورکنگز ہم ریلیٹ کرتے ہوئے ایک سکرپ تیار کرتے ہیں ایک ایسے بھی ہوتا ہے جو مذہب کی جو ریلیٹڈٹی ہے مذہب میں ریلیٹڈٹی نہیں ہوتی ہے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ انسان کو اتنی گھنبیر صورتحال میں کھڑی کر دیتے ہیں یہ ایک جملہ مطرزہ ہے اس کے تو دو رائے بھی ہو سکتی ہیں تو جب وہ فس جاتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو یا کسی اپنی سوچ اپنے نظریے اپنے فلسفے اپنے سے تعلق ہے وہ جڑ جایا اور اس کے علاوہ کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہے حقیقت تو اس نوٹ کو کیسے کھولتے ہیں اس کو وی آؤٹ کیسے دیتے ہیں مذہب سے ریلیٹڈ ریجیڈٹی آپ کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی بلیف کوئی عقیدہ اس سے ہٹ کے دیکھی نہیں رہا ہو تو اس میں ہم اس کا ایک بہت وسیع کی طرفی ہے پہلے تو ہم موٹیویشنل لیول پہ لاتے ہوئے اس کا فوکس اس بلیف پہ اور اس کی سجیسٹیبیلیٹی پہ لاتے ہیں اور پھر ان دونوں کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے اس کے بلیف سسٹم کو دیکھتے ہیں کیا بلیف سسٹم ہے پھر اس کو ویک کرتے ہیں پھر ہم نیوٹرلائز کرتے ہیں اور جو ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کی جگہ بلیف کو جو ویک کرنا نہیں ہوتی ہے جو کو ریفریش کرنے کی مطلب ہو سکتا ہے ویک مطلب وہ بلیف نہیں جو مذہب سے ریلیٹڈ پوزیٹیو ہے وہ جو اس نے اپنے مائن میں بٹھایا ہوا ہے ریجیڈیٹی کے طور پہ تو اس کو ریپیسمنٹ ہوتی ہوگی اس کی جگہ کوئی آپ نئی سوچ دیتے ہوں گے اس کو اس ریجیڈیٹی کو جیسے کالی بلی نکلی جیسے میرا کام خلا ہو اس طرح یہ چیزیں سپرفیشیل سے جو ساری چیزیں ہیں تو اس عقیدے پہ یا اس ریجیڈیٹی پہ ورک کرتے ہوئے اس کو صرف مد نظر لگتے ہو وہ اپنی ورکنگ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس میں تو فلاپ ہو سکتا ہے تو اس ریجیڈیٹی کو ہم ختم کرتے ہیں اس کو یہ ریجیڈیٹی کو پہلے ویک کر کے انیوٹریلائز کرتے ہوئے اس میں نئی تھوٹ انکلکیٹ کرتے ہیں جو کیمیسٹری ہوتی ہے منٹل کیمیسٹری کچھ لوگ کی ہوتی ہے تو وہ ایجیٹیٹیو ہوتے ہیں وہ زدی ہوتے ہیں وہ ہٹ کے ہی نہیں دیتے ہیں بس جو بس یہی ٹھیک ہے ایسی صورتحال میں اس میں بھی ظاہر ہے پہلے موٹیویشن گراؤن میں لانا پڑے گا گراؤن میں لانا پڑے گا کہ آپ کو کچھ تو اپنے رول ادا کرنا ہوگا یہاں پر سائیکالوجی آ جاتی ہے اور سائیکو تیرپی کو مکس کرتے ہوئے کہ آپ کو جیسے یہ ایک ٹرائنگل ہے ڈاکٹر اپنا کام کرے گا دوائی اپنا کام کرے گا آپ نے اپنا کام کرنا ہے جیسے گوش صرف گوش سے نہیں بندہ اس میں پیاز بھی ہے مسالہ بھی ہے پھر اس کا ریشو بھی مناسبت سے اور پکانے کا ڈیوریشن یہ مناسبت سے صرف گوش سے تو کچھ بھی نہیں بندہ تو بہت ساری چیزیں ملا کے ایک چیز اچھی بنتی ہے تو اس طرح ہم اس کو مثالیں دیتے ہوئے اس کے سرکل سے ریلیٹیڈ مثالوں کو اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے اس کا مائنڈ پہلے بناتے ہیں گراؤن میں لاتے ہیں اس کے راز لے لیتے ہیں اور اس کا مسیوس کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گی کہ ہے کیا اس طرح فرجو کریں یہ بھی طریقہ علاج ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جی جی بہت فائدہ اور بہت سے مائنڈ چینلز فالش ہو سکتے ہیں آپ کی قوالیٹیز بروئے کار آ سکتی ہیں بلکہ ہم اور آپ کی ذہن ایکسپلور کروا سکتے ہیں لیکن اس کا مسیوس نہیں ہے یہ ایک میت ہے ایک غلط کونسپٹ بیٹا ہوئے کہ اس کا مسیوس ہوتا ہے مسیوس بالکل نہیں ہے اگر کوئی میل یا فی میل اس کے انکانشیس میں اور کانشیس لی بھی یہ بات بیٹھے بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے تو ہپنو تیرپی کے ذریعے ہم اس کو اس غلط کام کا وہ کام نہیں کروا سکتے اگر اس کے ٹریننگ میں اس کے انوائرومنٹ میں وہ شامل غلط ہے تو وہ غلط کام ہم اپنوڈائز کر کے اس سے مسیوس نہیں کروا سکتے دیکھیں یہ تو آپ نے بتایا ایک جو ہے وہ جسمانی طور پر بیمار ہے ظاہر ہے اس کے اثرات ذہن پہ بھی آتے ہیں ساری چیزیں آتے ہیں لیکن اس کو امید بھی نہیں لگتی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا میڈیکلی جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے آپ کا مر جو ہے وہ بہت سیویر ہے کرونک ہے اور ایسے میں تو آپ جو اس کو کیا سے کیسے نکالتے ہیں اس طرح کے جیسے کینسل پیشن کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور اس طرح کی ویٹل ڈیزیز کے میڈیکل لیول کیسے کنٹرول ہوں گے وہ تو کچھ ایسے امراض ہیں جن کا علاج نہیں ہے لیکن ان کو سب بیلنس اس طرح کے جیسے اس کا درد پین کلرز دینا یا اس طرح تھوڑا بہت جس حد تک ہم کر سکتے ہیں بیٹرمنٹ تر چاہیئے بیزیز کا خیار رکھتے کہ اس اپسان نہ ہو جیسے کورونا وائرس کی پیشن کے ساتھ بھی بیس کولیٹی ایڈ اس طرح کہ اس کی ڈیزیز اور جو فیٹل ڈیزیز ہے یا جو ڈیلنس ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو بیلنس کرتے ہوئے اس کا علاج تو نہیں ہو سکتا لیکن اگر علاج نہیں ہو سکتا ہم اس کو ریلیکس کرتے ہوئے اس سے تھوڑا مائن کو ہٹاتے ہوئے اس کو ڈیپ ریلیکس میں لے جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ڈیپ ریلیکس میں بھی چلا جائے آپ کی ثروپی سے اور جو ہے اگر آپ بتا رہے ہیں کہ کینسر کا مریض ہے تو ڈیپ ریلیکس کو بوسٹ کیا جاتا ہے اور جب بوسٹ ہوتا ہے تو ایک اچھی فیلنگ آنے لگتی ہے اچھی فیلنگ آنے لگتی ہے تو ہماری طرف فوکس اس کا اٹینشن ہماری طرف ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو سجیسٹیبیلیٹی سجیشنز دیتے ہوئے انڈیوز کرتے ہیں ریلیکس جو بہت زیادہ تکلیف دے حالت میں نہ جائے یہ تو بہت بڑی خدمت ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے آپ ہمارے ساتھ رہی چھوٹا سا بریک